ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے تو سواغت کرتے ہیں ہم آپ کا اپنے پی ایس لیب لوگ بلانگ میں تو دوستو آج میں کس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں میں ابھی بتا رہی ہوں تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو میں بنے رہے گا لاش تک اور چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیجئے گا تو دوستو میں کس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں بتا رہی ہوں تو آج میں بات کرنے والی ہوں سچھا پہ تو دوستو سچھا پہ میں کیا بات کرنے والی ہوں بتاتی ہوں کیونکہ جو سچھا ہوتی ہے لوگ بولتے ہیں کہ سچھا ہمیں کس لیے ہمیں سچھا نوکری کے لیے لی جاتی تو دوستو میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جروری نہیں کہ سچھا نوکری کے لیے ہی لی جاتی ہے دوستو جب آپ ہی ہمیں بات کرنے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے جو سچھا ہوتی ہوں ہمیں ماں باپ سے ملتی ہے ہمارے ماں باپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس سے کس طرح بات کرنا چاہیے جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ماں باپ ہی سچھا دیتے ہیں کہ کس سے کس طرح بات کرنی چاہیے بعد میں ہمیں سکول جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے پروریس میں بھی کمی رہتی ہے جو بچے اُلٹا پُلٹا بات کرتے ہیں لوگوں سے اور ایک دوسرے کا ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں تو دوستو یہ ملپ جو عادت ہے مجھے بہت بیکار لگتی ہو اور میں کبھی اس طرح کس سے بات نہیں کرتی تو اگر کوئی کرتا تو بہت گندہ لگتا ہے اور دوسری بات کی سچھا کی بات ہوتی تو سچھا ہاں میں پڑھنے جیسے جاتے ہیں تو ہمیں ہر چیز وہاں پہ سکھائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرنا ایک دوسرے سے کس طرح باتیں کرنا ہے اور ہمارا ایجوکیسن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بیہیوئر کیسا ہونا چاہیے اگر ہم ایجوکیسن لے رہے ہیں تو ہمارا بیہیوئر کیسا ہونا چاہیے یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس سے کس طرح بات کرنی ہے کون ہم سے بڑا ہے کون چھوٹا ہے تو ہمیں کس کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے کہاں پہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے اور اگر آپ کسی سے بتمیجی سے بات کرتے ہیں تو آپ کا سچھا کیا مطلب ہے آپ پڑھے لیکھے ہو کے بھی انپڑ کہلائیں گے کیونکہ اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہے تو جروری ہے کہ ہم نوکری کے لیے ہی سچھا لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں سچھا لینے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے ہمیں بات کرنا آنا چاہیے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ملوٹا خلٹا بول جاتے ہیں تو میں تو ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ سچھت ہیں تو کم سے کم سچھا کو بدنام مت کریے تو دوستوں میں یہی کہنا چاہوں گے کہ سچھا کو بدنام مت کریے اگر آپ سچھت انسان ہیں تو دھنگ سے بات کریے لوگوں سے اپنا بہیوئر کو چینج کریے اگر آپ پڑھے لکھے ہو کے بھی آپ ایسے بلٹا بلٹا بات کرتے ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے اور آپ کا تو ساتھ میں آپ کے ماں باپ کا بھی نام خراب ہوتا کہ ان کے بچے ہیں یہ کیسے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں بات کرنے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ کس سے کیا بات کرنی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا پڑھے لکھے ہو کے بھی بات کرنے کا انہیں بالکل پتا نہیں ہوتا ہے تو کبھی رے تو کیسے کر کے بات کرتے ہیں تو یہ بہت ج Tensorوری ہے کہ ہمیں اچھے سے بات کرنا چاہیے ریسپرک سے بات کرنا چاہیے اگر اگلا انسان آپ کو ریسپرک دے رہا ہے تو آپ کا بھی فرج بنتا کہ آپ اس سے بات کے لئے بہت hundred percent لوگ پڑھائی کرتے ہیں تو 50 percent ہی لوگ جوپ کرتے ہیں یہ ہماری mindset میں بیٹھا لیا گیا کہ ہم پڑھائی کرتے ہیں تو یہ بہت گلت ہے کیونکہ دوستو پڑھائی کرتے ہیں لیکن ضرور نہیں سب کو نوکری مل ہی جاتی ہے hundid percent پڑھائی کرتے تو 50 percent لوگ کو نوکری ملتی ہے اور باقی لوگ بھی ملک کرتے ہیں جس کو جو کرنا ہوتا بجنس کرتے ہیں بہت سارے لوگ کچھ نکچھ تو سب ہی کرتے ہیں لیکن جو ہمارا mindset ہو گیا ہے کہ ہمیں نوکری کے لیے ہی سچھا لی جاتی ہے تو یہ بالکل نہیں ہے دوستو اور آپ سے ایک بات اور کرنا چاہوں گی جب ہم پڑھائی کرتے ہیں تو یہی سوچ کی کرتے ہیں کہ ہمیں نوکری پڑھائی کا مہت یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان ہو اچھے سے بات کریں کس کو کیسے trade کرنا یہ بھی ہمیں آنا چاہیے یہ ہمارا behavior ہوتا ہے اور ضروری ہے ہاں بہت سارے لوگ بھی پڑھائی کرتے ہیں تو ہاں سفلتا ملتی ہے ایسا نہیں کہ کسی کو سفلتا ملتی کسی کو دیر میں ملتی ہے تو کسی کو جلدی مل جاتی ہے اور دوستو ایک بات بتاؤں کہ جب ایک اسفل انسان ہوتا ہے تو اس کی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں بہت کچھ بولتے ہیں بہت سارے تانے بھی دیتے ہیں بہت ساری برائیاں بھی کرتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں کر پائے گا اس کے بس کی کچھ بات نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان ایک بار سفل ہو رہا دو بار سفل ہو رہا تو بار بار سفل ہی ہوگا ایسا تو نہیں ہے کبھی نہ کبھی تو سفلتا ملے گی تو دوستو اب ہمارا سماج ایسا ہی ہے کہ جب آپ سفل رہتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں بہت باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو ہمیں اگنور کرنا تو دوستو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی باتوں سے ہمیں کوئی بھی سے فرق پڑتا ہے کیونکہ ان کی باتوں کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے وہ کیا بولے ہیں کیا نہیں بولے کیونکہ یہ سماج کا کام ہے بولنا تو بولیں گے ہی وہ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا کیونکہ یہ بات ہوتی نا کہ لوگوں کو سفلتا تو اگنا اگ دن ملتی ضرور ہے ہو سکتا ہے کہ بھاگوان ہماری پریچھائیں لے رہا ہو کہ ہمیں کچھ اچھا کرنا ہو اس میں ہم لوگ نہیں سفل ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنا پیسنس بنا کے رکھنا چاہیے اور اپنا کار کرتے رہنا چاہیے باقی سفلتا سفلتا یہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے لیکن ہمیں اپنا کام اور کرتے بھی کرتے رہنا چاہیے تو دوستو یہ تو میں کہوں گے کہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب آدمی اسفل رہتا ہے نا تو لوگ بہت کچھ بولتے آتے ہیں اور جو انسان اسفل ہو جاتا تو اس بھی بولتے ہیں ہاں یہ تو بہت انشاند والے کتنا ہی برا کہ انہوں کچھ بھی کیا ہو لیکن اس کو لوگ بہت ملوہ اچھا سمجھنے لگتے ہیں تو دوستو میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ ہاں سچا تو سچا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو سچا جیسے کہ بہت سارے بچے انگلیز میڈیم میں پڑھتے ہیں بہت ہائی فائی سکول میں پڑھتے ہیں لیکن انہیں بات کرنے کا تمیز نہیں ہوتا بات کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا کس سے کیا بات کرنا چاہیے رے تو کر کے بات کرتے ہیں تو یہ بات تو اچھی نہیں ہے جہاں تک کا میرا ماننا ہے کہ مجھے تو نہیں اچھا لگتا کہ کوئی اس طرح سے بات کرے آپ سے تو آپ کو کیسا لگتا پہ مجھے تو بالکل نہیں اچھا لگتا دوستو میں اپنی بات بتاتی ہوں کہ میں نہیں انگلیز میڈیم سے پڑھی ہوں نہ تو میں انگلیز میڈیم سکول سے پڑھی ہوں میں نے پڑھائی کی ہے یو پی بوٹ ہندی میڈیم سے لیکن ہاں میرے ماں آپ نے مجھے اچھے سچھا دی ہے کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے کس کے ساتھ کیسا بہوار کرنا ہے یہ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے اور مجھے بہت اچھے سے آتا ہے اور میرے ماں باپ نے مجھے یہ ایسی سچھا نہیں دی کہ کسی سے ریتو کر کے بات کریے تو دوستو ہوتا ہے بولتے ہیں لوگ کی سچھا سچھا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے بات کرنا کا طریقہ ہونا چاہیے باقی چیز سائیڈ میں رکھ دیجئے تو میں اپنی بات بتاتی ہوں کیونکہ ایک بار میرے بھائی نے مجھے صرف اتنا ہی بولا تھا کہ تو کہاں ہے دیدی تو میرے پاپ نے اس کو اتنا ڈاٹا تھا اتنا ڈاٹا تھا پوچھے مت تو بہت ڈاٹا تھا تو ہوتا ہے ماتا پتا کا بھی اثر پڑتا ہے کہ وہ بچوں کو اپنے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں انہیں کیا سچھا دیتے کیسے سکھاتے ہیں تو ماں باپ کا بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور کیا کہوں آپ سے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ ویسے وہ ویسے تو کون کیا کہتا ہمیں کیا فرق کرتا ہے لوگ کیا بولتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ لوگوں کی باتوں کا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون کیا کہتا بھائیہ بات تو اسی کی ہوگی جس میں کوئی بات ہوگی تو سوچنے دو کون کیا سوچتا ہے ہمیں تو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے نہیں ہے کیونکہ ہم غلط نہیں کریں گے باقی اگر ہم غلط کہیں گے تو لوگ کہیں گے لیکن ہم غلط نہیں کریں گے باقی تو ہم اپنا کام کریں گے اور جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے جس کو جو بھی ہونا ہے اسے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے لیکن جب بات سچھا کے آئی تو مجھے بہت برا لگا کیونکہ لوگ بولتے ہیں کہ سچھا سچھا سپ نوکری کے لیے ہوتی تو نوکری کے لیے نہیں ہوتی سچھا پہلی بات تو سچھا ہوتی کہ آپ کا بیوہار آپ کی بات کرنے کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ آپ کا بیوہار کیسا ہے یہ سچھا نمبر ون ہی ہوتی ہے بعد میں نوکری اور باقی چیز سائٹ میں رکھ دی وہ سب بعد میں آتی ہیں تو دوستو یہی میرا مقصد تھا آپ لوگوں سے بات کرنے کا کہ سماج میں بہت ساری یہ باتیں ہوتی ہیں سچھا کو لے کے تو سچھا کو لے کے یہ بھی باتیں ہوتی کہ ہماری بہن بیٹیوں پر کیسے کیسے سوال کیے جاتے ہیں ان کا مطلب کیسے یوز کیا جاتا ہے تو سچھا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں سمجھدار ہونا بھی چاہیے کہ کسی دوسرے کی بہان بھی اپنی ہی بہان ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا بہوہار نہ کریں یہ بھی ایک سچھا کا مطلب ہوتا ہے لیکن جس دن یہ سماج ہمارا صدر جائے گا وہ دن پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا کوئی نہیں دوستو بٹ مجھے تو لگتا ہے جب کوئی دھر ایسے اٹھا پیٹ بات کرتا ہے تو میرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تو بلکل نہیں اچھا لگتا ہے تو اور مجھے ریتو کر کے تو بات کرنا بلکل نہیں پسند ہے کہ کوئی ایسے مجھ سے بات کرے کیونکہ میرے چاہے تو بلکل نہیں پسند ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے اپنی راہ دے سکتے ہیں اور دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک سیر کمنٹ کریے گا اور چینل کو بھی تک نہیں سسکرائب کیا تو سسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تک کے لیے بائی بائی ملتے ہیں